بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والے عزیزوں اور دوستوں کو اسلام علیکم قطر میں 30 اپریر کو ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی یہ اہم ترین میٹنگ اگوان پیس پروسیس کے مطالق تھی اس میٹنگ میں پاکستان چین رشیا اگوان طالبان اور امریکہ کے اہم ترین لوگوں نے شرکت کی آپ بتاتے چلیں کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ اگوان پیس پروسیس کے مطالق بات کی گئی اس کے علاوہ اگوان طالبان کے جو اس وقت اہم ترین لوگوں کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ان کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی سامنے رکھا گیا مزید آپ کو تاتے چلیں تو اگوان طالبان کے جو اس وقت اہم ترین لوگ ہیں ان کے نام بھی اس وقت بلیک لسٹ پر رہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو اگوان طالبان کے اہم ترین لوگ بلیک لسٹ پر ہیں ان کے نام ہٹا دیں تاکہ یہ لوگ دنیا میں کہیں پر بھی آرام سے ٹیول کر سکیں آج ہم تمام طرح سیچویشن کے بارے بات کریں گے اور معصد بات کرنے کے لیے موجود ہیں محمد بلال افتخار خان صاحب آپ انڈیپنڈنٹ ریسرچر ہیں انیلسیس ہیں انٹرنیشنل خبروں پر بہت دائی نظر رکھتے ہیں سر اب بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انٹرویو میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے لیکن آپ نے پچھلے انٹرویو کے اندر یہ تصدیق کی تھی کہ اگوان طالبان واپس آکے ٹیبل ویٹھیں گے بات چیت کریں گے کیونکہ اگوان طالبان بھی ٹوکس آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہو جائیں تو سر خوش آمدید اسلام علیکم امید کرتا ہوں خیریت سے آپ سر بتائیے گا بات کی ہے میرے بائیت کہ اگوانستان کے جب آپ معاملات سامنے رکھتے ہیں تو ایک کو جنگ ہوئا ہے نائن الیون کے بعد سے جب امریکہ نے جو ہے قبضہ کیا اگوانستان کے اوپر شروعی جیسے دیس سال ابھی مکمل ہو رہے ہیں تو ایک جنگ وہ ہے جو روز کے ویڈرال کے بعد شروعی تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پسلے تیس سوئنٹی سال سے اگوانستان مثل سے جنگ کا ٹکار ہے اور ایک لیمٹ ہوتی ہے انسان کی کتپسٹی کی ہوتی ہے تو ایک چیز کو واضح نہیں کہ اگوان طالبان جو تو امریکہ نے ایک ڈیڈلائن کے اندر اضافہ کیا ہے پس مرے کی جگہ انہوں نے کہا کہ ہم گیانا تنبر تک کریں گے تو اس پہ طالبان پوڑا سا اپنا جو ہے ریاکشن دکھا کے دوبارہ پیس کی طرف ہی آنگے یہ تو ایک نائٹرل سی لوجیکل بات جو ہوتی کچھ ہوا میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے توحق سے پہلے جو ہم نے کیا تو اس نے کہا تھا کہ ایوانستان میں آمن کے لیے طالبان کبھی بھی دوبارہ محازم کے جنگ جو ہے اور طبیل ہو جائے جہاں پہ امریکہ کمکان ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی افغان ہو کا اور طالبان کا بھی بہت زیادہ مکان اچھے اب میں آپ کو ایک اور خبر بتاتا کروں کہ اس کو تکتے جو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ افغانستان سے شاید پرس جولائی تک جو ہے وہ بات چل رہی ہے اور اس میں اطور طالبان کے فارم آنڈر ہیں جی میں مذہب چاہوں گا میں آپ کو روک رو بیچ کے اندر لیکن بڑا اہم ہے انہوں نے کہا کہ بس مائی کی دنگ سر میں مذہب چاہوں گا میں آپ کو روک رو بیچ کے اندر صحیح کیا یہ اگوان طالبان خود بھی چاہ رہے ہیں اور کیا یہ پاکستان کی طرف سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے بات یہ ہے بس جو جولائی میں نے بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ طالبان ان کی بات جو ہے گیرن ستمبر پہ تو راضی نہیں لیکن ہم نے یہ دیکھے جو ابھی یہ دوہا میں چار بڑے ممالک ہیں ان کی کانفرنس ہوئی اور پھر انہوں نے اس کے بات جو ہے طالبان اور آفغان گورنمنٹ کے جو نمائن دیتے ان سے بھی بات کی تو ایک چیز تو یہ سامنے آ رہی ہے کہ طالبان بھی چاہتے ہیں اور اب کیونکہ گیرن ستمبر کی بات آگے تو اس کے مطلب پائیڈن کی بات مانگی گئی تو آف جو نظر آ رہا ہے جو اب جو جولائی کا اور اسے اندر جو اکبر آگا کا جو بیان آیا ہے کہ درمیان میں یعنی بائیڈن کی اور جو آف وان طالبان جس پہ اگری کی تو اس درمیان بھی کسی صورت پر اگری ہو سکتا ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پرس جولائی تک امریکن جو اپنے جو ٹرک ہیں جو امریکن اور اس کے ساتھ جو آپ کی نیٹو کی پورس ہیں وہ اپنے ٹرک جو ہیں نیٹو کمکلی کر لیں گی اس کے علاوہ یہ کہ اہم چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ کہ منڈے سے اگوانستان کے دورے پہ ہیں ظلم خلیل زاد اور ظلم خلیل زاد نے دوستم سے بھی بات کی ہے اور دوستم کے بارے میں یہ سمجھا جارہا تھا کہ شاید سپوائل لیکن جو دوہا کے اندر چار ملکوں کی بات ہوئی اس نے کافی چیزیں جو کلیر کر دی ہے کچھ اپری ہنشنز جو ہم پاکستان میں بیٹھ کے نصوب کر رہے تھے اب اس کو کافی حد تک جو ہے نا اٹھ میٹنگ مکمل ٹیک آور کو جو ہے نئی طبول کہ جائے کہ وہاں پر آور گورنمنٹ کے بھی کسی بھی پارٹی کے انہوں نے کہا آور گورنمنٹ کے مکمل ٹیک آور کو مانا جائے گا اس میں ایک آور بات کی تالیبان جو کاؤنٹر ٹیروریزم کے وعدے ان کو پورا کریں یعنی پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے جس کی وجہ سے ان سبیلیٹی ہے تو اس پر رکشیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جب نکلتا ہے تو یہاں پر ٹاکٹرز بھی ٹھوٹ کے جا رہے تو بلیک وارٹر کو ٹھوٹ کے جا رہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر دائس وغیرہ کو تقریب ملے گی اور جو ٹاکسز رکھیا کا آریا یا پھر چینی کا سنگ چینی اندر امریکہ مسئلہ ڈال کیا میرے خیال میں جس ریپورٹ آئی ہیں تو چینی اور رکھیا کے ایڈرس کے ایڈرس کے ایڈرس کیا گیا ایک اور میں آپ کے پروگرام کے تبستر کہ پر پاکستان پہنچا 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 ہے تاشکن جو البتستان کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی پوزیٹیو ہے اور ایک بہت بڑا امید ہے کہ کچھ حرصے پہلے اتبارات میں یہ بھی خبر آئی کی کہ اشرف غنی آن پہ آیا اور پہ کٹالا ایردویس جہاز کے اندر ملاقات ملاقات میری افغان گرمنٹ پروٹیکشن دی اور وہ سیرے چلے گئے تو یہ بن بن کنڈیشن ہے اگر اللہ کرے کہ جس ہم انشاءاللہ سارا اسٹینٹل ریشیا اور ٹریڈ اور وہ جو ڈیویلپمنٹ کے جو پروجیکٹ ہیں جس میں سی پیک اور او بور کا پروجیکٹ ہے یا پھر ریشیان جو ہے گریٹر یورو ریشیا پارٹنرشپ جو ہے وہ ایک حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پریشر ڈالنا ہے ٹالیبان پہ اور جتنا ٹالیبان تو اتنے افغان گورنمنٹ پہ کیونکہ ہم دیکھیں کہ افغان گورنمنٹ بھی کسی بات جیسے کر رہی ہے لیکن کب تک کرے گی امریکہ نکل جائے گا تو اسے اپنے سروائیبل کے لیے دوبارہ جو ہے ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا ٹیبل پہ بیٹھیں ایک ایسا فارمولا جس کے اوپر تمام پارٹیزوں کے اوپر یہ آئیں تاکہ آگے جو ہے کچھ حالی کا دور شروع ہو نہ کہ ہم دوبارہ نوے کی دہائی والے دور کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوئے جی آ سر بتائیے گا کہ ترکی کے اندر کنفرنس ہوگی عید کے بعد تو آپ کو کیا امکان لگ رہا ہے کہ اقوام طالبان وہاں پر بھی شرکت کریں گے یا وہ یہ انتظار کریں گے جب تک ویڈرال پورا نہیں ہوتا تب تک کسی بھی کنفرنس کے اندر نہ جائے جائے آپ نے ایک معیدے پہ پہنچنا ہے معیدے میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ گیترین معیدہ ملے یہ بھی گیترین معیدہ چاہتے ہیں اگر طالبان ملنگ نہ ہوتے تو ہمیں یہ دوہا کے اندر جو ابھی ملاقات ہوئی ہے چاہت ساکتوں کی جو طالبان اور وان گرمنٹ کے ساتھ تو طالبان اسی منہ آتے اس کے مطلب ہے they are willing to continue with this peace process secondly جو اب یہ بات طولو نیوز کا والا ہی دوں گا جس نے ابھی یہ ریویز کیا ہے کہ 1st July تک American forces withdrawal کا یعنی کہ ختم کر سکتی ہیں تو یہ بھی ایک incentive دیا جا رہا ہے کہ کہ یار ہم نے تھوڑا سا پلس مائے سے کر دیا تم بھی ذرا کامپرمائز رہا ہم تمہاری ختم پہلے نہیں کر جائیں گے تو میرے سے تمام چانسیں ہیں اور اس قسم کے حالات چل رہے ہیں کہ استنبول کامپسنس کے اندر انشاءاللہ طالبان بھی شریک ہوں گے اور اب ہم دیکھیں گے کہ واقعی کانفریٹ سٹیپ کیونکہ ویڈرال کی جیسے جیسے لیٹ قریب آئے گی تو تمام سائیڈوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتے تو آگے ایک بے فضول قسم کا بلڈ شیٹ ہے جس کا فائدہ کسی کو ہی نہیں ہے اور اس بلڈ شیٹ کو روپنا ہے ہم نے دوبارہ انٹیگریٹ کرنا ہے حسینوں کو اور ہم نے بہت بھی شروع کرنا ہے جی سر بتائیے گا کہ نو یوز آف اگوان سوئل اور کاؤنٹر ٹیرزم کے حوالے سے بات جیت ہوئی تو سر کاؤنٹر ٹیرزم کے حوالے سے جب یہاں سے امریکہ لکل جائے گا تو اس وقت کاؤنٹر ٹیرزم کے حوالے سے اگوان طالبان کیا کام کریں گے اور وہ کن ملکوں کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہے رشیہ بھی ہے اور چین بھی ہیں کاؤنٹر ٹیرزم کے حوالے سے تو سر آپ ان چیزوں کیسے دیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ وہ کام کریں گے اگر پاکستان کی طرف نظر رہی جائے پاکستان آرمی ایجنسیز نے کافی اپنی محنت کر کے اپنے ملکیں درشتگردی ختم کی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اعلامی ہے جو ہے نا اس کے اندرے صاحب کہتے ہیں جو کاؤنٹر ٹیرزم پر ہوں گے اس میں تمام ممالک جو ستے ہیں کہ ممالک کے ممالک وہ انتبادہ کی کوئر قائدہ کنی آنے دیں گے میں تعالی نا القائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ نو کے اندر ناٹر نے اعلان کر دیا رہا کہ القائدہ جلے گئی اور اس کے باتے آپ تک دیکھو کہ جس نے بھی اپریشن ہوئے ہیں کسی قسم کے کسی القائدہ کے کسی سگر کی گئی ہے ڈینڈو کے ملے جانے کی سبنی ہے ہاں دائش موجود ہے وہاں سے چاہنٹر ٹیرزم پر جمکہ دائش موجود ہے وہاں سے دائش موجود ہے وہاں سے دائش موجود ہے وہاں اس کے علاوہ جو ہے جہاں تک کمیشنوں تاریخی طالبان کہا گیا ہے وہاں پر اس کے ادے موجود ہیں آپ جانتے ہیں نورستان کے اندر لوگر کے اندر اور اس طرح علاقوں کے اندر طالبان موجود ہے اس کے خلاف ایکشن دیئے جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے ڈینلے ٹائز چیزیں جو ہیں وہ کی ظاہری بات ہے ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے خلاف بھی طالبان جو ہیں وہ ایکشن نہیں تو یہ تمام مل جل کے ہوگا بسکلی جو جس چیز پر تین بڑے ممالک جس نے روسٹین اور امریکہ ہیں وہ جائیں کہ ہم اوانستان کو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے دیں گے جس کے بعد جو ہے کہ یہاں پھر ایک رسا گیری شروع ہو جائی ہے جسے وہ گریڈ گیم کہتے ہیں اس کا معاملہ ہو ابھی تک تو یہ انڈرسیننگ ہوگی اس کی وجہ سے کافی ڈیلائکسیشن پر نظر آ رہی ہے کیونکہ اوانستان کے اندر اگر تباہی بربادی کی طرف بھرتا ہے فیول وار کی طرف بھرتا ہے سب سے زیادہ نقصان جہاں پہ سین اور رسیا یا پاکستان کو ہوگا اس میں بہت زیادہ مکتان امریکہ کے اپنی ریپیوز کا ہوگا کہ امریکہ پاگیا اور چیزوں کو تباہ کر کے چلا گیا تو میرے خیل میں امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ نہ ہو تو پھلال تو جو اشارے مجھے مطابق کچھ ہی کی جائے گی اشارے چیزیں امن و امان سے رہیں ٹریڈ کی طرف بھڑھا جائے لیکن ایک اور بات ہے کہ جو منرلز وہاں پہ ریئر ارک منرلز بھی موجود ہیں افغانستان کے اندر تو کہیں وہ وجہ تنازہ تو نہیں بنتے ہیں لیکن یہ خیر بہت دور کی بات ہے لیکن غالب امکان یہ ہی ہے کہ بہتری ہوگی اچھا پاکستان کے اوپر اتوفر افغانستان کی طرقے جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے صرف یہ ہی ہے کہ اپنے دماغ پر سوچیں اپنے پیٹ سے نہ سوچیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سا ملک جائے گا اس وقت ہماری اکانومی تو اس نے زبزر نہیں جا رہی ہے تو پاکستان کوئی امن چاہتا ہے غانستان کے اندر تاکہ افغان رفیوز جو ادھر آئیں گے چونکہ پسکونوں کا سب سے بڑا جو ملک ہے وہ پاکستان کے پیٹ کے اور آپ کو پتہ بلوکستان کے اندر سب سے جائے ہیں تو جب پسکونوں کے اوپر کوئی برائی آتی ہے تو وہ سیدھا پاکستان آتی ہیں وہ حضرت کرتے ہیں پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسے موقع پیدا ہوں کہ ایسے موقع پیدا ہوں ہماری کی جو ایک جس مزور معیشت ہے اس کے اوپر اور افغان مہاجرین کا جو ہے وہ زور پڑے تو اس وجہ سے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے طالبان کے سل میں اس کے لئے کہ طالبان بھی کمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا کسے کے حالات چاہ دیں اور جو ممالک جو ہیں وہ کیا ان سے ایکسپسٹیشن رکھتے ہیں ملہ عمر کے جو 2008 کا لیٹر جو انہوں نے کنگائی کانفرنس کو لکھا تھا اس کو آنر کریں گے آٹھ نو کا لیٹر کو آنر کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا آگے بھی سر آخری سوال میں پسپسٹ ہوں گا یہ سوال عام انسان کے ذہن میں بھی ہے اس وقت باقی چینلز پر بات ہو رہی ہے تو سری بتائی گا کہ اگر امریکہ یہاں سے لیکل جاتا ہے بڑے آرام سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے حالات وہ ٹھوئے دیر کے لئے خراب وہ سکتے ہیں اگر اندر اگر سیول وڈ لگتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ جب اگوانستان کے اندر حالات خلاب ہوں گے تو پاکستان اس سے ہرٹ ہوگا تو سر کیا لگتا ہے کہ خطے کی حالات نرمر رہیں گے یا خطے کی حالات تھوڑے بہت خراب ہو جائیں گے یا کر دیا جائیں گے دیکھو اس میں ایک بات ہے ہم نے دیکھا کہ جب اگوانستان سے پوچیس کا آغاز کیا نکالنے کا تو کالیبان کے کچھ اٹیک کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہم نے سکتی دیکھنے مثلا کندھار کے اندر پرس مل کو جو حملہ ہوا جو ریپورٹ ہوا لیکن اس پرساد امریکن نے یہ بھی مانا کہ وہ ایسا حملہ تھا کہ اس میں کسی اس کا نفتان نہیں ہوا یعنی کہ وہ صرف ایک جس نے کسی سگنل دینے کے لیے اور اپنا چیز پلجر دینے کے لیے لیکن اس کا مقصد کسی کو نہیں تھا لیکن اس سے بعد ہم نے دیکھا جو باقی اٹیکس میں بھی ایک وارکم ٹرک پومب ہوا ہے اس میں شفاتی کا جو چیز ہو رہی ہیں اس سے علاوہ کہیں تو اسے ایراز میں طالبان نے اپنے اٹیکس ہیں ان میں تیزی طاقت ہوئے اس کو ایک انگل یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر افغان جورمنٹ جو ہے وہ ذرا سٹیپ اپ کرے تھوڑا سا طالبان اپنے مند کو مارے تھوڑا سا یہ اپنے مند کو مارے اس جو ایک انہوں نے اپنے اٹیکس کے حسار کرائیں کہ اس سے نکل کے ایک جسے سے بات چیز کریں اس انڈسٹیننگ پر پہنچیں گے تو آبیسلی آبیسلی جو ہے یہ تشکت کے اندر بہت واضح کمی آئی گی تو پہ ہم نے ایک چیز دیکھیں کہ طالبان چاہتے ہیں کہ تیز ہو لیکن اس تیز میں وہ امریکہ نے تو تلا جانا ہے ریناد انہوں نے ان کے ساتھ افغان جو گورنمنٹ ہے پاکٹی جو اتنی گرکٹ ہے ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ ذرا ہو کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ معایدہ ہوا تھا ٹرم کا ان کے بعد طالبان نے کافی حد تک اکھلے حال تک کھوٹی بھی دی جو انٹرنیشن پریس کے اندر خبریں آئی ہیں کہ جو دائس وغیرہ جو ہیں وہ اس کو سپوائل نہ کریں تو اگر ابھی بھی امریکہ پاکستان چینہ رسیہ پریسر ڈال کے اکشفگانی گورنمنٹ کو یہ ریلائز کروا دیتے ہیں کہ بھائی رہنا تو آپ نہیں ان کے ساتھ ہے ہم تو ہماری پلد ہیں آپ سے جدہ ہیں تو یہ دونوں سائیڈیں ملکے کسی ویابل سویشن کی طرف پہن جاتی ہیں تو کافی حد تک یہ وائنس ختم ہو جائے گا پھر جو آپ کو وائنس نظر آئے گا وہ یہ نظر آئے گا کہ بھائی ایس کے اخلاف یہ جو تررس تنظیموں کے اخلاف یہ دونوں کوٹسز ملکے جو ہیں ایک اچھے طریقے سے لڑنیں گی اوانستان کے اندر کی سائدہ لیکن جب تک افغان گورنمنٹ اور طالبان پھر میں باحت کہا رہا ہوں کہ تالی دو حاج سے بچتی ہے اس وقت افغان گورنمنٹ کا یہ فرض ہے ممالکہ ان کا بھی فرض ہے کہ دونوں پارٹی کو ساتھ بٹھائیں تاکہ یہ کسی سے بات کریں جب پارٹی شروع ہوگی کسی سے کوئی سمجھیں گے تو بڑی جلدی کہ کسی نے کسی اگریمنٹ پر بھی پہنچ جائیں گے اور ایک چیز کو واضح نظر آ رہی ہے ہم بڑی جلدی جو ہے ایک انٹیرم سیٹ اپ کی طرف بھی پار رہے ہیں وانستان کے اندر جس کو وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں شرف گنی لیکن اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو امریکہ کی یہ مجھولی ہوگی کہ وہ انٹیرم سیٹ اپ کو وانستان کے اندر لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ انٹیرم سیٹ اپ کے اندر طالبان کو شامل کر کے یہ کسی سے بات چیز کر کے نہ کسی اچھے رستے پر جاتے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے وقت میں انٹریو کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیار رکھی گا اسلام علیکم